دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ساکر بلی چوٹی یوٹیپ چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹیئرز کے برے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح کی ہم نے سٹیئرز بنانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریکوائرمنٹ پہ کس طرح کی وہ اگر کوئی پلازا ہے تو اس کی سٹیئرز اور ہوں گی گھر کی کوئی اور ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم بڑھتے ہیں ہم نے گیٹ کی طرف اور اپنا جو کام ہمارا رہ گیا تھا اسی کو کانٹینو کرتے ہیں ہم نے جو اپنی پیویس ڈرائم میں کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ پار پارکنگ کا ایریہ یہ ڈرائنگ روم یہ ہم نے رکھا تھا لیونگ روم کا ایریہ یہ کچن تھا اور یہ ہمارے پاس بیڈ روم تھا ٹھیک ہے اب اینڈ کرتا ہوں یہ کمانڈ کو پیم کمانڈ کو اب یہ جو والز ہیں میں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے انہیں بھی ہم ٹرم کر لیں گے ایکسٹینڈ کی کمانڈ ڈیوز کریں گے اس سارے کو سیلیکٹ کریں گے کر لیتے ہیں انہیں انٹر پریس کریں اور اب یہ دیکھیں کر لیتے ہیں لائن کمانڈ سے جائن یہ جائن کی ان کو کٹھا کر کے انٹر کر دیں تو یہ جائن ہو جائیں گے اب ٹرم اس کو بھی کر دیتے ہیں انٹر کریں سارے ابجیکٹ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں یہ ہم نے اسے کر دیا ٹرم ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ٹھیک یہاں تک ہم نے کر لیا تھا اب ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جو یہاں پہ ہم بنائیں گے اس کی سٹیرز ٹھیک ہے سٹیرز میں جو ہم چیز بنائیں گے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ٹریڈ ہوتا ہے ایک رائزر ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم رائزر کی بات کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے تو رائزر کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ جو نان بیرنگ وال ہے اس کی تکنس ہم نے رکھنی ہے 4.5 انچز ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کی تکنس جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں آفسیٹ لگا لیتے ہیں 4.5 انچ کا 0.5 انچ یہ دیکھیں یہاں سے یہ نان بیرنگ وال کا ہو گیا مارا ایک آفسیٹ ٹھیک ہے باہر والی سائٹ پہ لگے گا ٹھیک ہے یہاں سے ہم ایک جو ہے نا پاورڈر روم جو ہم نے انچ اور کرنا ہے اس کا بھی آفسیٹ لگا لیتے ہیں یہاں سے یہ پہلے ڈسٹنس میئر کر لیتے ہیں یہ مربا سکس فیٹ سکس انچ ہے اور جو ورٹیکل ہے وہ ٹین فیٹ ہی ہے کافی زیادہ ہمارے پاس لیکن یہ سکس فیٹ ہے یہاں سے ہم لگا لیتے ہیں ایک 3 فیٹ کا جو ہے نا آفسیٹ لگیا ہاں سے لگا لیتے ہیں 3 فیٹ وہ شاٹ کی ہے اس کی 3 فیٹ ہم نے لگا دیا ایک آفسیٹ یہ بھی نان بیرنگ وال ہے اس کا بھی جو ہے نا فور پوائنٹ فائیو انچ اس کا بھی لگا لیتے ہیں نا بیرنگ والگ ہے اس لیے اس کا فور پوائنٹ فائیو انچ جو ہے نا جو ہے نا آفسیٹ لگے گا جو ہے نا آفسیٹ لگے گا آفسیٹ پہ یہ اندر یہ جو ہم نے پنایا یہ ڈپا یہ ہے ایکچلی ہمارے پاس جو ہے نا پاورڈر روم میں ٹھیک ہے پاورڈر روم میں اب یہ ٹرم ہم کر لیتے ہیں ادھر ٹرم کی کمانڈ یوز کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہونی چاہیئے ٹرم یہ والی چیزیں ہونی چاہیئے کیونکہ اب ہر پار جو ہے نا دوسرے کے ساتھ اٹائج ہوتی ہے ٹھیک ہے اب انٹر پریس کیا ساری سیلیکٹ ہو گئی ساری چیزیں سیلیکٹ ہو گئی یہ ٹرم ہو گئی ہمارے پاس اب ہم کریں گے یہ کہ یہ یہاں سے ہم نے سٹیرز بنانی ہے نا ان کے لیے ہم ایک آف سیٹ لگاتے ہیں اس سائٹ سے اب ہمارے پاس جو سپیس بچی تھی وہ تھی سکس پوائنٹ کر لیتے ہیں سکس پیٹ اینڈ سکس انچز ٹھیک ہے یہ سپیس بچی ہے تھری پوائنٹ تھری فیٹ اور ٹو انچ کا جو ہے نا ایک آف سیٹ لگا لیں گے پر جو اوپر والی سائٹ پہ یہ جا رہی ہوں گے سیڈی ہیں ٹھیک ہے یہ لگا لیتے ہیں پہلے ہم تھری فیٹ اینڈ ٹو انچز کر لیتے ہیں چلے ٹھیک ہے یہ ایک آف سیٹ اس والد سے یہاں تک ایک اس والد سے یہاں تک ہمارے پاس دو آف سیٹ لگ گئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایکچولی یہ جو جگہ ہے نا یہ خالی ہوگی ٹھیک ہے جہاں پہ ہم جو ہمارے پاس لگی ہوتی ہیں سپورٹس سیڈیوں کے ساتھ جو سپورٹ لگی ہوتے جائیں جس سے ہم پکڑ کے جس سے اوپر کی سائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں یہاں سے ہم اوپر جائیں گے یہاں سے ہم ہم ٹرن لے کے پھر دوبارہ سیکنڈ فلور پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے نارمل ہی ہماری جو ہائٹ ہوتی ہے ایک روم کی وہ ٹین فیٹ تک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کتنے ڈسٹنس ہے یہ ہمارے پاس سیون فیٹ اور فائیو انچز ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل ہی سیون فیٹ فائیو انچز ہم اس سائٹ پہ جا رہے ہیں اور یہاں سے جو ٹرن لیا جائے گا نا یہاں سے جو ٹرن لے کے وہ اس سائٹ پہ جو آئیں گے جو سٹیرز ہماری یہاں پہ ہوگی باقی جو آپ پچنگ سیکنڈ فلور کے وہ ہم یہاں سے ٹرن لے کے اس سائٹ پہ بنا لیں گے ٹھیک ہے اب اسی بھی ہم کر لیتے ہیں ٹرم ہم نے کیا کرنا ہے کیجئے تو ہمارے پاس بچی جی خالی سپیس ٹھیک ہے یہ سینٹر والی اب ہم اس کے ساتھ جو سپورٹ ہم لگانا چاہ رہے ہیں وہ ہم مینچن کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے ٹو انچ جو ہے نا ٹو انچ کی فار اگزمپل ہم سپورٹ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک آف سیٹ لگائیں گے ہم ٹو انچ کا ٹو انچ سیلیکٹ کریں یہاں سے اور یہ یہ دیکھیں یہ سینٹر میں خالی جگہ ہے اب یہ ایک سپورٹ ہوگی ہماری اور ایک جو سپورٹ ہوگی جسے ہم یہ پکڑ اس سپورٹ کو پکڑ کا اوپر کے ساتھ پہ جائیں گے اور جہاں سے ہم ٹرن لے کے باپس آئیں گے تو یہ یہ جو سیکنڈ سپورٹ ہوگی نا جہاں سے سیمینر آٹھ جو ہے نا سٹیر چڑ جائیں گے جب اس کے بعد جب ٹرن لیں گے تو یہ دوسری سپورٹ ہوگی سینٹر میں جو ہے نا یہ ایمٹی سپیس ہوگی اور یہ تو ہوگی جہاں سے آپ سیڑھیاں اوپر جائیں گے یہ جو ہے نا یہ وہ سپیس ہوگی جو نیچے سے ایمٹی ہوگی جہاں سے گزر کے آپ پوڈر روم جو ہے نا استعمال کر سکیں گے ٹھیک ہے اب ہم سٹیرز لگا لیتے ہیں سٹیرز کے لیے جو ہمارے پاس چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی لائن جو ہے نا یہ ہم ختم کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں یہاں سے سٹیرز تو اوپن ہوں گی نا یہاں پہ ڈھوڑ ہوگا ڈھوڑ ہو جو پڑکیں ہیں وہ نیکس ویڈیو میں انشور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے پہلے کر دیتے ہیں ایک سٹینٹ کی کمارڈ کمارڈ یوز کر لیتے ہیں انٹر اور ہم کتنا یہ چیز ٹلیٹ کرنا جا رہے ہیں یہ اسے سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اسے سیلیکٹ کرو اور ڈیلیٹ پریس کر دو اسے اگین جائن کر دیتے ہیں یہاں 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 انٹر اسے یہاں 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 ہمارے پاس اسکیپ کریں اب یہاں پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپ سٹیرز بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ یہاں سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں ایک دو فٹ جگہ چھوڑ کے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہمیں ایک لائن چاہیے ہوگی جسے ہم لے کے جو ہیں وہاں سے آٹھ فیٹ کے آٹھ انچ کے ڈیفرنس پہ ہم تاکہ آف سٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے ہی دیکھتے ہیں اب ہم ایک لائن ٹرا کر لیتے ہیں جو ہمیں تاکہ یہاں سے جہاں سے آف سٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک آف سٹ ایٹ انچ آٹھ انچ کا جو ہم وہ رائیڈر بنائیں گے یہ ہم سیلیکٹ کر لیا آپ آف سٹ کی کمانڈ جو ہے نا بار بار تو رن نہیں نہ کریں گے سمپل آف سٹ اور یہ ہماری سرچ بار ابھی کلوز ہے جو نوٹوکیشن دے رہی ہوتے ہیں اسے ہم اوپن کر سکتے ہیں سرچ بار کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہ ٹولز میں آنا پڑے گا ٹولز میں آکے یہ کمانڈ لائن ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں یہاں آپ کنٹرول ایف کنٹرول نائن سمپل ہمیں اوپن کر رہا ہے کنٹرول اور نائن کو جو ہے میں نے پریس کیا تو وہ شو ہو گئی ہے ہم بھی ٹول بار ہم نے اب ہم نے یہ سنگل آف سٹ لگایا ہے ٹھیک ہے ہم ملٹیپل لگانا چاہ رہے ہیں اگر تو یہ دیکھیں ملٹیپل کی آفشن ہوتی ہے یہ پہلے پوری ٹیٹیل سے یہ کمانڈ ساری ہم دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے ایٹ انچ ٹھیک ہے رکھ لیا ہم نے انٹر پریس کیا ابجیکٹ جو ہی ہم نے سیلیکٹ کیا تو یہ نیچے میں ملٹیپل کی آفشن دے رہا ہے ایکسٹ ملٹیپل ہم جب سیلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم اوپر بس کلک کرتے جائیں گے تو یہ سٹیلز جو ہے نا اس کی لگتی جا رہی ہیں سٹیلز جو ہے نا لگتی جا رہی ہیں یہ ہوگی ہمارے پاس سٹیلز جو لگ گئیں اس کی جو ہائیٹ ہے نا ہمارے پاس یہ چک کر لیتے ہیں ابھی اس کی ہائیٹ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں سیمن فیٹ اور فائیو انچز ٹھیک ہے اب یہ سٹیلز تو ہو گئی ہمارے ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہاں سے ہم تر لیں گے تو یہاں ہمیں اگین فور سے فائیو سٹیلز بنانی پڑیں گے تاکہ وہ ٹین فیٹ کا جو ڈسٹنس ہے نا جو ہمارے روم کا ہائیٹ جو ہمارے روم کی ہوتی ہے اور ٹین فیٹ تک ہوتی ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے جو نا چار پانچ سٹیلز جو ہمیں اور بنانے پڑیں گے اب اگین ہم آف سٹ لگاتے ہیں آف سٹ وہ سیلیکٹ ہے زیرو فیٹ اور ایٹی انٹر سیلیکٹ کیا اور یہ ابجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم ملٹیپل پہ آ جاتے ہیں چار اور پانچ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ سوٹ لے کے آپ نے سٹیلز بنانی ہے ٹھیک ہے جو یہاں سے ٹرن لے کے سیکنڈ فلور پہ ہمیں لے کے جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو لائنز ہیں نا ان کو ہم کر لیتے ہیں سینٹر میں سے لیٹ یہ جو ایکسٹر لگی ہیں لائنز ٹرن کی کمانٹ ہی اوز کرتے ہیں ٹرن کیبگ نہیں podle ہمارات ساتت خرن تنا Ligi پسرا کے ساتھ زیاد، ٹھہا اللہ پسر جو جو ہو رہی ہے نا اس لیے وہ کرتے جائیں اگر کوئی نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ کو اکسٹینڈ کی کمانڈ پر استعمال کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ آپ سیمپلی سے سیلیکٹ کریں اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتے جائیں تو یہ الائنس جو ہے یہ ہماری جو بھی آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے زوم کر کے اسے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتے جائیں ٹھیک ہے یہ ایک ایک ایکسٹر رہ گیا ہے لاسمنٹ اسے ہم نے کر دیئے ڈیلیٹ یہ ہماری جو ہماری سٹیرز بن چکی ہیں اب ٹھیک ہے جو ہم نے یہ سٹیرز ہیں یہ اس کے ساتھ پاورڈر روم ہے یہ ایمٹی سپیس ہے نیچے سے ٹھیک ہے یہ یہاں سے ہماری سٹیرز چڑھی ہیں چڑھتے چڑھتے ہم یہاں پہنچیں ہیں اور یہاں سے جو ہے نا سیکنڈ فلور پہ پہنچ گئے یہ نیچے ایمٹی سپیس ہے جہاں سے آپ گزر کے پاورڈر روم کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپن ہوگا سٹیرز کا اور یہاں پھر ہم نیکس ویڈیو میں دیکھتے ہیں ہیں تو ویڈیو سوری ڈورس اینڈ وینڈوز جو ہے نا وہ کس طرح لگا نہیں اب ایک اور چیز ہے کہ جو یہ بیک والی جو اوپن سپیس ہوتی ہے نا اس میں آثارٹیز لو کرتے ہیں کہ آپ ایک واسروم تک بنا سکتے ہیں جو کہ ایٹ فیٹ تک ہوگا جس کا ڈسٹنس ہے بیٹروم کے ساتھ بھی اٹائچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم ڈسٹنس ہوں ہمارے پاس کافی زیادہ ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے تیس فیٹ ہے اس میں سے ہم ایٹ فیٹ جو ہے نا اس پہ آفسیٹ لگائیں گے آفسیٹ جو ہے نا ہم لگا لیتے ہیں فار اکزمپل سیون پوائنٹ سیون فیٹ اینڈ سیون فیٹ کر لیتے ہیں اور انچز جو کر لیں گے ان کے ایٹ انچز کر لیتے ہیں تاکہ ہم نے دو فیٹ ایٹ نہیں ہم نے فور پائنٹ فائیو کی ایک جو نان لوڈ بیرنگ وال بھی تو لگا لی ہیں اس کی تکنس جو ہوتی ہے وہ فور پائنٹ فائیو ہوتی ہے ٹھیک ہے لوڈ بیرنگ والز ہوتی ہیں ان کی تکنس نائن انچز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کلک کریں یہاں سے سیلیکٹ کریں اور یہ اب تکنس جو ہے نا ایک اگین آف سیل لگا لیتے ہیں وہ ہوگا فور پائنٹ فائیو انچ کا ٹھیک ہے انٹر یہ اب ہمارے پاس ایک واش روم جو ہے نا علیہدہ سے یہ باقی کا جو ہے نا اوپن رہے گا یہ ہمارے پاس واش روم علیہدہ سے تیار ہو گیا ٹھیک ہے اس کی یہ نان لوڈ لوڈ جو ہے نا نان لوڈ بیرنگ وال ہے جس پہ لوڈ جو ہے نا کچھ زیادہ نہیں ہوگا یہ مین جو والز ہیں ان پہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے ان کی جو ویٹس ہوتی ہے نا وہ نائن انچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے اگین ٹرم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں انٹر اور یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اب ایک کمپلیٹ جو ہے نا گراؤنڈ فلور کا تقریبا آلموس کمپلیٹ ہو گیا جو ہمارے پاس میپ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کے دورز اور کٹکیاں کریں گے اب یہ دیکھیں ہم نے انٹیریر والز پہ کیا یہ ہے سارا کام ایک اور لیئر ایڈ کر لیتے ہیں ہم اس کے اندر جس جس کا نام ہم رکھ لیں گے یہ سوری ڈلیٹ ہو رہی ہے یہ آپ نے یہاں سے نیو لیئر ایڈ کر لینی ہے جس کا ہم سٹیئرز نام رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور انٹر کریں گے اس کا فار ایکزمپل ہم کلر کر لیتے ہیں ریٹ ریٹ کر لیں ہوکے یہ ابھی پرانٹ لیئر اسے ہی کر لیتے ہیں جو مزید کام ہو رہا ہوا اب یہ دیکھیں یہ جب اس میں سیلٹ کرتے ہیں تو انٹیریر بار جو ہے نا یہ والی شو کر رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ سٹیئرز ہوئے ہیں نا ساری سٹیئر والی لیئر میں آجیں تو اسے ہم کریں گے سیلیکٹ سیمپل یہاں سے کیا ہم نے سیلیکٹ ساری سٹیئرز جو ہے نا سیلیکٹ ہو گئی اب ہم سیمپل یہاں پہ جائیں گے اور سٹیئرز پہ کلک کر دیں گے یہ اس کا میتھڈ ہے یہ سارے کی ساری جو ان کا کلر بھی چینج ہو گیا اب یہ دیکھیں لیئوٹ پہ جاؤ تو لیئوٹ کی جو اور لیئر سٹیئرز کیا ہو رہا ہے لیئوٹ آپ سیلیکٹ کر لو انڈیریر سیلیکٹ کر لو جب بھی سٹیئر پہ کلک کرو کتھ پہ سٹیئر کی لیئر آ جائے گی ٹھیک ہے یہ سٹیئرز ہماری اور ساتھ میں ہوگا ہمارا بارڈر روم ٹھیک ہے ساتھ جو ہے اب ہم نے اینٹ پہ کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ روم کمپلیٹ جو ہے نا لیورنگ روم ہے ٹھیک ہے یہ جو لائن تو لگی ہوئی ہیں یہ ایکچولی ہم جب اس کی لائنز لگا رہے تھے پورڈر روم کی تو تب بھی یہ ٹوٹر ٹوٹر لگی تھے ان کو بھی ہم نے کر لینا ہے ٹرین کر لیتے ہیں ان کو انٹر کریں سارے سیلیکٹ ہو جائیں گے یہ ساری کے ساری جو لائنز ہیں نا ہم نے کر دینا ہے ٹرین کر دو اس کے ساتھ ایڈ یو گی لائن ایڈ اب یہ ایڈ دی اینڈ ہمارے باس ڈیزائن جو ہے نا پان چکا ہے ٹھیک ہے اس تک آپ پریکٹس کرو باقی ہم نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے ہمارا گراؤنڈ پلان کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈورز کی طرف بڑھیں گے اور اپنا دروازوں کی دروازوں کی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے